کوئی ڈنکی کی ریلیس سے نو دن پہلے آپ کو فلم دیکھ کر بتا دے کہ یہ فلم کیسی ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ دیکھنے والے نے کیا دیکھا ہے اس کا کیا رسپانس ہے تو اسی رسپانس کو بتاتا ہوا ایک ٹویٹ سامنے آ گیا ہے میں آپ کو اس ٹویٹ کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ ٹویٹ آیا کہاں سے ہے اصل میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فلم کو بازار ملانے سے پہلے تھیٹر ملانے سے پہلے اسے ڈسٹریبیوٹرز کو دکھایا جاتا ہے اور ڈسٹریبیوٹرز ہی وہ پہلے شخص ہوتے ہیں جو اس فلم کو دیکھتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس فلم کے کتنے دام انہیں دینے ہیں اور یہ ٹویٹ جو نکل کر آ رہا ہے یہ ایک ڈسٹریبیوٹر کے حوالے سے ہی نکل کر آیا ہے جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ٹویٹ میں کیا لکھا ہے اور کیا کہا گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں لکھا ہے ڈنکی is a masterpiece of storytelling from Rajkumar Hirani indian cinema has never seen before the way Raj sir has made this movie Shahrukh Khan outperform himself as an actor to give his best acting in the movie first half is all about the journey of ڈنکی to london it connects you very much deeply with the characters and story comedy romance love and friendship second half is the main movie where it'll make you cry deeply and اس کے آگے کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ٹویٹ نکل کر آیا ہے یہ its underscore movies hub کر کے ایک twitter id ہے جو پہلے x ہوا کرتا تھا اور وہیں سے یہ کافی وائرل ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں نے اسے شیئر کیا ہے یعنی ایک طرح سے یہ ایک masterpiece فلم ہونے والی ہے میں second half کے بارے میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا second half کے بارے میں لکھتے ہیں second half is the main movie where it'll make you cry deeply and it hasn't been exposed in any promotional video یعنی دوسرے part کا جو حصہ ہے وہ کسی بھی promotional video میں نہیں دکھایا گیا ہے اور وہی سب سے خاص ہے this'll be historical in indian cinema ڈنکی ڈنکی ڈروپ 4 ڈنکی ڈروپ 5 ایسے انہوں نے ہاشٹیکس کیے ہوئے ہیں پھر نیچے لوگوں نے بہت سارے کومنٹ کیے ہیں کل ملا کر فلم کی ریلیس سے کافی دن پہلے آپ کے سامنے ایک روی نکل کر آ گیا ہے ایک ڈسٹریبیوٹر کے حوالے سے جس نے اس کی کافی تعریف کیا اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ شارو کھان اس میں ایموشنز ہو ڈراما ہو سب کچھ ہے آپ کو رولائے گی آپ کو ہنسائے گی گدگدائے گی ایک ایسی فلم ہے اب کیونکہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹر نے کہا ہے تو نو دن کے لیے تو ماننا پڑے گا نو دن بعد تو ہمارا آپ خود دیکھ سکتے ہیں آج بارہ دسمبر ہو چکا ہے اور اب انتظار ہے آٹھ دن اور بیٹیں گے نوے دن یہ فلم ریلیس ہو جائے گی اور پھر ہمارے سامنے ہوگا بکھیرے جاتے ہیں تو انتظار ہے ڈنکی کا فلحال یہ ٹویٹ مجھے دکھا تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا چاہیے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ سبھی لوگوں کے کومنٹس پڑھنے کا